ساتھیوں نمسکار میں آپ کا اپنا سمیت کمرو اور آپ دیکھ رہے دیسی بائیچارہ نیو چینل سب کے بات سچ کے ساتھ ساتھیوں اس وقت میں بوانی کھڑاوی دانس بات چھترے گاؤں جو تائی میں موجود ہوں اگر تائیم کی بات کرے تو رات کے گیرہ بچ چکے ہیں اور جو ڈی ایسی رتھیاترہ نکالی گئی ہے تو آج گاؤں جو تائی میں پرویس کیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے دانک سماج کے پردیش سے دیکھ سا ہے درمبی ڈابلا اور ڈی ایسی کی آواز کئی ورسوں سے اٹھا رہے ہیں تو آج بات چیت کریں گے اس رتھیاترہ کیا ادیسہ ہے اور کیوں نمبک نمبک ویدان سباہ میں رتھیاترہ لے کر جا رہے ہیں تو درمبی جی سب سے پہلے ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے یہ جو رتھیاترہ ہے یہ لگاتار ایک مہینے سے چلی ہوئی ہے اور یہ رتھیاترہ لگاتار رات دن چلی ہوئی ہے اور اس میں جو ہنا ابھی تک ہم نے چاڑیس جو ویدان سباہ ہیں ان کو کور کر لیا ہے اور چاڑیس کی چاڑیس ویدان سباہوں میں جہاں جہاں بھی یہ جو رتھ گیا گیا ہے وہاں وہاں جو ہنے پوری جو ہنے بازپا کی سرکار بنے گی اور لوگوں نے اس کو بڑے چاو سے بڑے من سے بڑے شیام سے اس لوگوں نے اس کو جو نہ پسند کیا ہے اس رتھیاترہ کیا عدیس ہے کیا عدیس لے کر چل رہے ہیں ڈپرائیڈ سیڈل کی جو کاشٹ ہے جس میں دانک والمی کی سائے سیکھٹیک جو یہ بنچی جاتیاں ہیں ان لوگوں کو جو یہ ڈپرائیڈ سیڈل کی کاشٹ ہے ان لوگوں کو جگانے کے لیے اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو یہ رتھیاترہ چلی ہے جس میں اس رتیہ کترہ کا مکھے ادیش سے ہے کہ جو منورلال کھٹر جی نے 2019 میں جو ایجوکیشن میں 50% ریجویشن جو پاس کیا اس سے جو ہنے منورلال کھٹر جی کا جتائی گاؤں میں 11 بجے اس کا سممان کرتے ہیں اور دنیواد کرتے ہیں جیند کے اندر یہ رتیہ ترہ پہنچی اس رتیہ ترہ کا سواگت کرنے کے لیے آج دیکھئے الیکشن کا ٹائم ہے الیکشن کے ٹائم میں سب ہی جو ہنوید آنساباؤں میں اپنے اپنے چھتر میں سب ہی امیدوار اور سماج کے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن سماج کے لوگ اس رتیہ ترہ کا سممان کرنے کے لیے جیند میں 50,000 آدمی اکٹھے ہو کر کے نہ اور انہیں سپت لی کہ ہم کانگریز کو بوٹ نہیں دیں گے اور اس محاکم میں یہ فیصلہ ہوا جس باجپا نے جو ہمارا سممان دیا جو سپریم کورٹ کا آدیش آیا سپریم کورٹ کا آدیش آتے ہی باجپا نے یہ کہا کہ ہم جو ہن آپ کو ورک اے لاغو ڈپرائٹ سیڈل کارسٹ جو ہنے اس کو لاغو کریں گے اور 50,000 لوگوں نے وہاں ہی کٹھا ہو کر کے نہ باجپا کا سمرتن کیا اور سرکار بنانے کا وعدہ کیا برمگریز جی کانگریز سے آپ کو اتنی نفرک کیوں ہے اور باجپا کا آپ نے سمرتن کی بات کیا اور باجپا کا سمرتن کی اور کانگریز سے اتنی نفرک کیوں کانگریز سے ہمارے کوئی سمرت نہیں ہے نفرک جب باجپا آج یہ کہہ رہی ہے کہ بھی ہم ورگے لاغو کریں گے اور کانگریز نے کیا کیا کانگریز نے اس ورگے کو توڑ دیا توڑنے کا کان یہ تھا سماج کے لوگوں نے باجنلال جی کو ووٹ دیئے اور باجنلال جی مکھے منتری بننے تھے سینٹر کے اندر بہت بڑی پاور پھول سیلزہ منتری تھی اصوک تور پر دیشہ دیکھتا رات تو رات بھوپیندر اوڈا کو یہ کہا ورگے کو توڑ دو ہم آپ کو مکھے منتری بنائیں گے جس دن سے بھوپیندر اوڈا نے اس ورگے کو توڑے ہیں ہمارے سماج کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور مات اس جتائی میں کہتا ہوں بھوپیندر اوڈا نے توڑے ہیں بہت سے میں اس کا گھر کا آدمی کو میمر بھی نہیں بن دیں گے ہمارا یہ فیصلہ ہے بھوپیندر اوڈا نے بھوپیندر اوڈا نے بھوٹ دیا تھا تو اس کے بعد دس سال بجیپی کی سرکار رہی اگر ان کی نیت اچھی ہوتی تو پہلے کر دیتے اب چناؤ کے تائم پہ یہ زیادہ ووٹ لینے تو نہیں ہے دیکھئے ابھی جو کوئی بھی مکھے منتری دوسرے سماج کو نراز کرنے کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کی جوڑی میں پھول ڈالتا ہوں کیونکہ پتہ ہے اگر کسی سماج کا سمان کرنا ہے تو دوسرے سماج کے لوگ بھی روشت ہوں گے لیکن جیسے ہم نے لڑائی لڑی لگاتار لڑائی لڑی دھرنے دیئے پردرشن کیے تو ہمارے منور لال کھٹر جی نے ہمارے کو 50% ریجوریشن دیا اور نائب سنگھ سینی نے کھل منت سے یہ کہا کہ ہماری سرکار آئے گی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم آپ کو ورگ لاغو کریں گے تو آپ یہ بتائیں جب کوئی مکھیا یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پریوار کے سادہ سے ہیں اور ایک دشمن یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پریوار کے سادہ سے نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں ہمارا تو وہی مکھیا ہے جو ہمارے سر پر ہاتھ رکھتا ہے نائب سنگھ سینی نے بازپا سرکار نے ان لوگوں کے سر پر ہاتھ رکیا ہے تو ہم بازپا کو چتہنے کا کام کریں گے ڈی ایسی سماس ہے جو ایک طرفہ ووٹنگ کر پائے گا ایلیکشن کے ٹائم میں آپ نے نہیں دیکھا جیند میں کتنا محقوب ہوا جی بلکل دیکھتا ہے آرے آج کوئی پانچ ہزار آدمی جوڑ کے دکھا دیو میں چیلنج کرتا ہوں وہ پندر اڈا کو اگر آج کے سمیں میں پانچ ہزار آدمی جوڑ کا دکھا دو آمنے تو جیند میں پچاس ہزار آدمی جوڑ کے بازپا کا کھلا سمرتن کر دیا ہے بھائیہ میں آپ کو دھمکیوں گا رہا ہے مل رہی ہو پہلے آپ کے کافی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ایسا بھی ہمیں سننے میاں کافی آپ کو دھمکیاں بھی ملیں کیا ڈرائیں گی جمانے کی آوائے میرے کو میں تو ان گرم آوائے میں تو پڑھا ہوں سماج کے لوگوں آپ یہ بتائے جو لوگ دھمکی دے رہے ہیں میں ان کی دھمکی سے کیوں ڈراؤں آرے میں نے میرے سماج کو جگایا میں نے ایک ہی بات کہی چاند رام ایک باری پردیشت دیکھتا ہے کونگریس کا ساری کی ساری ٹکٹیں چمار بھائیوں کو دے دی آرے میں نے یہی تو کہا ہے دانک والمی کی سہ سکھٹی کوٹ ہے ان کو بھی ٹکٹ دے دو آرے میں نے یہی تو کہا ہے کہ ان لوگوں کو جو جو پڑیوں میں رہتے ہیں جو گریبوں کی آواز ہے جو محنت مزدوری کرتے ہیں اگر ان کو آر اکشن مل جائے میں اپنے سماج کو جگا رہا ہوں اگر میرے سماج کو جگانے کے لیے میری گردن بھی کٹ جائے تو ابھی مجھکوں گا نہیں سماج کے لوگوں آپ نے سماج کے بارے میں ٹکٹوں کے مانگ کی تھی تو جو کونگریس نے بھی ٹکٹوں کا ونٹرن کیا اور بجے پی نے بھی کہا آپ کتنی سنتوشتے ہیں کونگریس پارٹی نے سماج کو دانک سماج کو کتنی ٹکٹ دی پتا آپ کو ایک بازپا نے کتنی دی تین چمار بھائیوں کو کونگریس نے کتنی دی بارہ بازپا سرکار نے ڈپرائیٹ سیڈل کاسٹ کو پہلی بار اریان میں نو ٹکٹ دی ہیں اس سے ہمارے سماج کے لوگوں کے اندر فکر کی بات ہے جب تک ڈپرائیٹ سیڈل کے کاسٹوں کو حق نہیں مل جاتا میں کسی پارٹی سے ٹکٹ نہیں مانگوں گا جس دن ڈپرائیٹ سیڈل کاسٹ کو دس پرسنٹ کارکشن مل جائے گا میرے کو کسی سے ٹکٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے سماج کے لوگ کھڑے ہیں یہ سب ہی میرے کو جتا دیں گے اور ٹکٹ دے دیں گے میں سماج کو ہی مانتا ہوں سماج کے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا بڑے مان سمان کے ساتھ کسی کے بہکاؤں میں نہ آئے کسی کے لوگ لالچ میں نہ آئے کیونکہ کچھ سماج کے لوگ ہمارے کو بدنام کرتے ہیں میں نے سماج کے لوگوں سے اپیل کی ہے نہ تو کسی کے گھر میں ماس مٹی آنی چاہیے نہ کسی کے گھروں میں دارو آنی چاہیے دس دن کا سمیں پڑیا ہے ارے دانک والمی کی سہسی گھٹیگ یہ لوگ تو بہت بڑے طاقتور ہیں ہمارے کو ان کی بھیک ضرورت نہیں ہے سماج کے لوگوں سے آوان کرتا ہوں ان کے بہکاؤں میں نائے اور بازپا کو ایک کےک بوٹ دیں اور اپنا جو ہمیں کیمرہ گھومائے بھائی یہ لوگ سمرتن کرتے ہیں بازپا سماج کا ایک بات اور بتاؤں میں جو لوگ یہ کہتے تھے سویدھان بچاؤں سویدھان بچاؤں جب سے سپریم کوٹ نے آدیس دیا ہے کہ ان لوگوں کا ارکشن ملنا چاہیے سب سے زیادہ پیٹ مدرد کس کو ہویا مائیواتی کا ہے دوسرا پیٹ مدرد کس کو ہویا چندر شکر کا ہے سماج کے لوگوں بہوزن سماج پارٹی نے انہیں لوگ کے ساتھ سمجھوتا کیا اور راؤن نے کس کے ساتھ سمجھوتا کیا جے جے پی کے ساتھ میں اور سیل جازی بول رہی ہے سارے میرے بوٹ ہیں میں یہ کہتا ہوں ان کے بوٹ تو پاس پاس جاربی کو نہیں آئے اور ہمارے ڈی پرائٹ سیڈل کے کاسٹ کے بوٹ ایک جگہ جائیں گے اور بازپا کو جائیں گے یہ میرا سمجھتا ہے تو اس ویڈیو کے بارے آپ کیا کہنا ہے تو کومنٹ میں اپنی رائے افسدے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو شیئر کرنا نہ بولے تو دیکھتے رہے دیشی بات چینل سب کے بات سج کے ساتھ جہن جہبر